السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت حافظ پیر ظلفقار احمد نقشبندی مددہ ظلوہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ترین کا سفر کر رہے تھے گرمی کا موسم تھا ایک انگریز اپنی میم کے ساتھ سامنے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا حضرت خاموش بیٹھے رہے تو انگریز صاحب کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان مولوی صاحب سے بات چیت کروں چنانچہ اس نے مسئلہ چھیڑا مولانا آپ لوگ عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دیتے ہیں بیر نکلتی ہے تو اس پر کفن کی طرح پردہ لپیڑ دیتے ہیں ہم نے دیکھو عورت کو کتنی آزادی دی ہے یہ میری بیوی ہے اور دیکھو یہ کتنے خوبصورت کپڑے پہن کے میرے ساتھ چل رہی ہے ہم تو شانہ بشانہ عورت کے ساتھ چلتے ہیں اب اس نے ایسی ایسی باتیں شروع کرنی کر دی اصل میں وہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو تنگ کرنا چاہ رہا تھا حضرت مدنی رحمت اللہ تعالیٰ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے پسینہ آ رہا تھا گرمی کا موسم تھا اور پھر وہ انگریز باز بھی نہیں آ رہا تھا حضرت نے کافی دیر تو سبر کیا پھر ساتھ شاگرد بیٹھا تھا اس شاگرد کو کہا کہ بھائی گرمی کا موسم ہے ذرہ شکنجین بناو اور پیلاو جسے پنجابی میں ہم شکونجی کہتے ہیں اس نے شربت بنایا پھر اس میں اس نے برف ڈالی پھر اس میں لیمو نچوڑے اب جب وہ لیمو نچوڑ رہا تھا نا تو انگریز سہب بھی اس شربت کو للچاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو جب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بار بار ادھر دیکھ رہا ہے شکنجین کی طرف حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ اس شربت کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ جی گرمی کا موسم ہے لیمو چیز ہی ایسی ہے کہ گرمی کے موسم میں اس کو دیکھ کر موں میں پانی آ ہی جاتا ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکل اسی طرح عورت چیز ہی ایسی ہے کہ بے پردہ ہو تو اس کو دیکھ کر مرد کے موں میں پانی آ ہی جاتا ہے اب جو یہ جواب سنا تو بچارے نے شرم سے سر جھکا لیا آج مٹھاس کا نام لے لو دل متوجہ ہو جاتا ہے کھٹاس کا نام لے لو دل متوجہ ہو جاتا ہے تو بے پردہ عورت اگر پھرے گی تو نوجوان لوگوں کو دل کیوں اس کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے اللہ اکبر دوستو اسی طرح حضرت مولانا امیر علی ملیح عبادی حاشیت الشاعث علمات پر تحریر فرماتے ہیں کہ تقریباً دس سال کی بات ہے کہ عظیم آباد میں ایک سنی اور ایک شیعہ میں گہری دوستی تھی سنی نے حج کا ارادہ کیا اور شیعہ دوستے ملنے گیا اس نے ایک درخواست کی اور کہا کہ تم سے کہنے کی ہمت نہیں پڑتی سنی کے اسرار پر پوشیدہ رکھنے کا وعدہ لے کر کہا یعنی شیعہ نے اسے کہا کہ میری جانب سے دربار رسالت میں ارز کرنا کہ یا حضرت فلان شخص ارز کرتا ہے کہ میری دلی تمنا ہے کہ زیارت کے لیے حاضر ہوں مگر ایک وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دشمن نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس نے دشمن کہا مگر ایک وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دشمن آپ کے پہلو میں مدفون ہیں سنی کو ذرا تعمل ہوا تو سیعہ نے کہا کہ اس میں تمہارا کیا حرج ہے یہ پیغام تو میری جانب سے ہے برحال اس کو راضی کیا حج کے بعد جب روزہ اقدس کی زیارت سے سنی فارغ ہو چکا تو شیعہ دوست کا پیغام یاد آیا مگر موقع نہ ملا آخر قافلے کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو ایک رات سنی صحب بڑی حمد کر کے لرزدے ہوئے معذرت کے ساتھ شیعہ دوست کا پیغام عرض کرنے کی کوشش کرنے لگے وہ پیغام جس کو زبان پر لانا کیا اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا سنی کے دل پر ایسا خوف اور لرزہ تاری ہوا کہ وہ وہی بہوش ہو گیا اسی آلت میں دیکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہنی جانب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حمیل بگردن کھڑے ہیں اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں اور دورے پر ایک جانب وہی شیعہ دوست موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کو بلان کر فرمایا کہ اسی شخص نے تم سے وہ پیغام کہلایا تھا نا اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ فرمایا انہوں نے حکم پاتے ہی اس شیعہ کا سر تن سے جدا کر دیا سر لڑک کر ایک پرنالہ میں پہنچ گیا ہوش میں یہ سننی آیا تو اس کی عجیب حالت تھی کسی درہاں قیام کے آگ پر پہنچا اور تاریخ یاد کر لی وطن پہنچنے کے بعد اس واقعے کا تذکرہ مولانا خدا بخش مرحوم سے کیا اور اتمنان ہونے پر دوست کے مکان پر ملنے گیا اس کو دیکھتے ہی بیوی بچے روتے ہوئے آئے اور واقعہ بیان کیا کہ تمہارے دوست کا عجیب حال ہوا ایک دن بیت الخلا گئے ہوئے تھے کوئی دشمن موری یعنی سراغ کے راستے اندر پہنچ کر ان کو قتل کر گیا اور سر ہوز میں اور بدن قدمچا میں ڈال گیا صبح لوگوں کو اطلاع ہوئی مگر آئے تک قاتل کا سراغ نہ ملا دونوں واقعات کی تاریخوں کا معازنے سے ایک ہی تاریخ معلوم ہوتی تھی اللہ اکبر اس لئے دوستو استاخ صحابہ سے بچیں اور خود بھی کوشش کریں کہ صحابہ کے بارے میں کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف پہنچیں دوستو ایک دفعہ عزت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ تشریف لے گئے اس وقت وہ نو عمر تھے لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے تھے وہاں کے محدیسین نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا چنانچہ انہوں نے دس دسہ حدیث اس طرح یاد کی کہ ہر حدیث کی سند اور مطن کو کسی دوسری حدیث کے مطن کے ساتھ خلط ملت کر دیا سند ایک کی مطن دوسری کا اسی طرح ایک ٹکڑا ایک حدیث کا اور دوسرا دوسری کا وہ تعداد میں دس تھے اور ہر ایک نے دس احادیث یاد کی اب وہ امتحان لینے کے لئے تیار تھے وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے پانس پہنچے ان میں سے ایک نے تحریر پڑی تو آپ نے فرمایا لا عدری میں نہیں جانتا وہاں موجود لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے وہ محدث باری باری ان کے سامنے احادیث پڑھنے لگے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ان کی ہر حدیث کے جواب میں ایک ہی جواب دیتے کہ میں نہیں جانتا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ گو اس وقت نومبر تھے لیکن قوت حافظہ اور حدیث دانی کی دھاگ لوگوں پر بیٹھ چکی تھی یہی وجہ تھی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے ادھر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ہر حدیث کے جواب میں لا عدری یعنی میں نہیں جانتا کہہ رہے تھے وہ حیران اور پریشان بھی تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محدیسین کو کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے یعنی سننے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا امام ان محدیسین کو جواب کیوں نہیں دیتا یا وہ دس محدیس اپنی سو احادیث پر چکے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ گویا ہوئے سنیے اب آپ کی احادیث میں پڑھتا ہوں آپ نے سو کی سو احادیث صحیح سنت اور مطن کے ساتھ سنا دی یعنی امام بخاری نے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی سنائی ہوئی غلط احادیث بھی اسی ترتیب کے ساتھ سنا کر بعد میں ان کی اصلاح کی واقعی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے غزب کا حافظہ پایا تھا اللہ تعالیٰ دوستو اسی طرح حافظ محمد عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ حیث سے فارغ ہو کر مدینہ طویبہ پہنچے تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی روزہ پاک کی جدائی گوارہ نہ تھی فرمایا کہ میں روزانہ یہی دعا مانگتا تھا کہ الہی میری موت یہی واقعہ ہو تاکہ قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بھی ہمراہ اٹھوں ایک روز عشاء کی نماز کے بعد ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور فرمایا کہ حافظہ اب کیا آپ ہی نے یہاں رہنے کی دعا کی ہے فرمایا جی ہاں انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظہ اب سے کہہ دو کہ واپس ہندوستان تشریف لے جائیں کیونکہ وہاں ان سے بہت سی مخلوق کو فیض پہنچے گا اور ان کی قبر بھی وہی ہوگی چنانچہ آپ کو قبر کی جگہ دکھا دی گئی جب آپ راول پنڈی واپس تشریف لائے تو اپنی قبر کے لیے جگہ وقف کی اس پر کچھ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ کیا حافظہ اب کو علم غیب ہے کہ ان کی وفات پنڈی میں ہوگی اور اس جگہ دفن کیے جائیں گے جب آپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میری قبر اسی جگہ ہوگی چنانچہ اب آپ کا مزار متصل عیدگاہ زاول پنڈی ٹھیک اسی جگہ پر واقع ہے اللہ اکبر تو اسی طرح حضرت ابو الحسین در راج رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں جب حج کو جاتا تھا تو ایک جماعت میرے ساتھ ہوتی تھی یہ بات میرے کام اور میری ازادی میں مخل کی اس لیے مجھ کو ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور ان کے بہت سے کاموں میں مشغول ہونا پڑتا تھا جیسا ایک دفعہ میں چھپکے سے پہلے ہی اکیلہ قادسیہ پہنچ گیا جب قادسیہ کی مسجد گیا تو دیکھا کہ ایک مجزوم شخص محرام میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے جزام کی وجہ سے بڑی عزمیش میں مبتلا ہے اس نے مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اور پوچھا کہ ابو الحسین حج کے رادے سے نکلے ہو میں نے سخت ناگواری اور غسج سے جواب دیا ہاں اس نے کہا مجھ کو بھی ساتھ لیتے چلو میں نے جی میں کہا یعنی اپنے دل میں کہا کہ تندرستوں سے بھاگا ہوں اب مجزوم کے ہاتھ میں پڑوں گا اس لیے میں نے کہا کہ جی نہیں اس نے پھر کہا لیتے چلو میں نے کہا واللہ یہ نہ کروں گا تب اس نے کہا ابو الحسین حق تعالیٰ کمزوروں سے وہ معاملہ کرتا ہے کہ زور مندوں کو دے کر حیرت ہوتی ہے میں نے باعواز انکار اور تحقیل کہ اسے کہا کہ جی درست ہے یہ کہہ کر میں اس سے الگ ہو گیا اور شام کو اثر کی نماز کے وقت وہاں سے آگے کو روانہ ہوا دوسرے دن صبح کو مغیشہ پہنچا تو وہ مجزوم مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا اس نے مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اور کہا کہ ابو الحسین حق تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ وہ کرتا ہے جس کو دیکھ کر قوت والا حیرت کرتا ہے اب میرے دل میں کھٹکا اور میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے لیکن میں نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اس منزل پر بھی سستانے کے بعد آگے روانہ ہوا جب دوسرے دن فجر کے وقت قرآہ پہنچ کر مسجد میں گیا تو وہاں بھی دیکھا کہ بڑا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اب مجھ سے نہر آ گیا لپک کر میں نے اظہار نیاز مندی کیا اور کہا پہلے اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا خطا ہوئی اس نے کہا مطلب کیا ہے دھمارا میں نے کہا رفاقت اور صحبت کا طلبگار ہوں اس نے کہا کہ تم قسم کھا چکے ہو اور ہم تمہاری قسم تڑوانا نہیں چاہتے میں نے کہا اچھا کم سے کم یہ منظور کیجئے کہ ہر منزل میں زیارت ہو جایا کرے اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد نہ بھوک کی پرواہ مجھ کو ہوتی تھی نہ تھکان کی منزل پر پہنچنے کی بس دھن لگی رہتی تھی اور اس کی زیارت کروں راستہ پر یہی قصہ رہا مگر جب میں مدینہ پہنچا تو وہ بڑا غیب ہو گیا کسی دن نظر نہیں آیا اس کے بعد جب میں مکہ آیا تو ابو بکر کے تانی اور ابو الحسن مزین سے میں نے یہ قصہ بیان کیا ان لوگوں نے فرمایا ارے احمد وہ ابو جعفر مجزوم تھے ہم تو خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کی زیارت نصیب ہو دیکھ آپ کہیں مل جائیں تو ان سے لپڑ جانا ممکن ہے ہم بھی ان کو دیکھ پائیں میں نے کہا بہت اچھا اس کے بعد وہ نہ مینہ میں ملے نہ عرفات میں لیکن جب کنکری مار رہا تھا اس وقت ایک شخص نے مجھ کو پیچھے سے کھینچا اور کہا ابو الحسین السلام علیکم مڑ کر دیکھا تو وہی تھے مگر اس مرتبہ ان کو دیکھ کر ایسی وحشت سوار ہوئی کہ میں چیخ مار کر بہوش ہو گیا جب میں ہوش میں آیا تو وہ جا چکے تھے وہاں سے میں مسجد خفیف میں گیا مسجد خیف میں گیا اور اپنے یاروں کو اس واقعے کی اطلاع کی جب مکہ سے روانگی کا دن آیا اور میں نے تواف ودا کیا اور مقام ابراہیم کے پاس تواف کی دو رکھتیں پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آج پھر کسی نے مجھ کو پیسے سے کھینچا اور کہا کہ ابو الحسین آج نہ چیخنا میں نے کہا آج نہ چیخوں گا مگر میری درخواست ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں انہوں نے فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو میں نے اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگی اور انہوں نے میری دعا پر آمین کہی اس کے بعد وہ غیب ہو گئے آدمی نے ابو الحسین سے پوچھا وہ تین چیزیں کیا تھی انہوں نے کہا ایک یہ کہ فقر کو میرے لئے محبوب بنا دے چنانچہ فقر سے زیادہ آج تک مجھ کو کوئی چیز محبوب نہیں دوسری یہ کہ اللہ میں کل کے لئے کبھی کچھ اٹھا نہ رکھوں چنانچہ ایک مدت گزر گئی میں نے کل کے لئے کبھی کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھی تیسری یہ کہ اے اللہ جب تو اپنے دوستوں کو اپنے دیدار کی اجازت دے تو مجھ کو بھی ان میں شامل فرما اس کا میں امیدوار ہوں دوسرہ ابو جعفر مجزوم اکابر اولیاء میں سے تھے ابو العباس بن عطا کے ہم اثر تھے مخروق سے بلکل کنارہ کش رہتے تھے ان کی وفات تین سو اکرتی ہجری میں ہوئی اللہ اکبر دوسرے اسی طرح محمد ابن عقیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ختمے میں لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے حاضرین نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ ہیں فرمانے لگے میرا تو جس سے مقابلہ ہوا اس سے بدلا ہی لیا مجھے سب سے بڑے بہادر شخص کے بارے میں بتاؤ لوگوں نے کہا حضرت پھر تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے جواب دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قصہ یوں ہے کہ مارکہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سعبان تیار کیا ہم لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا تاکہ کوئی مشرق ادھر رخنا کر سکے اللہ کے قسم ہم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب نہیں ہوا جتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے آپ کی حفاظت کے غرصے تلوار نکالے کھڑے تھے مشرقین میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھ کرتا آپ اس پر جپٹ پڑتے بہادر تو یہ تھے اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش پکڑے ہوئے ہیں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجوڑ رہا ہے کوئی دھکے دے رہا ہے اور قریش یہ کہتے جاتے ہیں کہ تو ہی ہیں وہ جس نے سب معبودوں کو ایک بنا دیا ایک ہی معبود کی عبادت کرنے کی بات تو ہی کرتا ہے اللہ کی قسم اس پر خطر حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے اور ان لوگوں میں گھس کر کسی کو مار رہے ہیں کسی کو ہٹا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لئے حلاقت ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور اتنا روئے اور اتنا روئے کہ داڑی تر ہو گئی پھر کہا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن جس نے کہ فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش سے روکا تھا وہ بہتر ہے یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے ایسے سنگین وقت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا تو سب لوگ خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی جواب نہیں دیتے پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی ساری زنگی سے بہتر ہے آل فرعون کے مومن نے تو اپنے ایمان کو مقفی رکھا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کا برملہ اظہار کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور ان سے الفت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو بہت افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کا دشمن گردانتے ہیں حالانکہ وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچاور کرتے تھے آپ نے سن لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا خیالات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ کرے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرتے دم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو امید گردوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شرکومن لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کرنشان کو دمانا نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ جزاکم اللہ خیل